اسرائیل کی اسلامتی ہو اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے ناظرین میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایمان اور اقل ہیں یہ دو متزاد چیزیں ہیں ایمان اقل کو کھا جاتا ہے پھر آپ مٹی سے استنجا کرتے ہیں تھوک سے اور تھوک سے آپ شفاہ ڈونڈتے ہیں آپ اسلام اور مذہب کے نام پر زندوں کو جلا دیتے ہیں آپ احمقانہ حرکات کرتے ہیں آپ مستقبل کے اندر آپ حال کے اندر پہلے ہم حال کی بات کر لیتے ہیں آپ حال کے اندر بحال ہوتے ہیں آپ کو مستقبل کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا اور آپ کی احمقانہ حرکات اور آپ کی احمقانہ سوچ آپ کے اندر ایک عارضو پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد قبر کے اندر صدا جیتے رہیں گے اور یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آپ کو مذہب کے نام پر جو آپ کو ایمان کو جنجوڑتے ہوئے مفتی ہیں یعنی پاکستان جو پاکستان کے اندر تمام مسالک کے جو مفتی ہیں وہ دیو بن ہوں اہلِ حدیث ہیں یا بریلوی ہیں یہ تمام سیکٹرز ایون کے اہلِ تشیعہ بھی وہ آپ کے ایمان کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کی برین واشنگ کر کے وہ کھیلتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا کہ آپ کس نفرت اور بربادی کے راستے پر چل پڑے ہیں کبھی گستاخِ رسول گستاخِ صحابہ اور گستاخِ اہلِ بیت ایک ایسی ہی گستاخی پچھلے دنوں پاکستان کے اندر سامنے آئی جو مفتیوں کی اپنی جو چربہ سازی ہے زبان کی چربہ سازی وہ جب کسی بھی چیز کو ممبر پہ اسلامک ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ خود کو دنیا کا آخری عالم سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی علم اور حکمت والا شاید کوئی انسان اس دنیا میں آیا ہی نہیں جناب میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ دیوبن سیکٹر کے ایک مفتی ہیں تارک مسعود صاحب تو تارک مسعود ان کو آپ ٹک ٹاکر کہہ لیں یوٹیوبر کہہ لیں اور دیوبن سیکٹر جو بہت بڑی تعداد میں ان کو فالو کرتے ہیں تو جب وہ اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا رہے تھے یوٹیوب کے لیے ٹک ٹاک کے لیے تو اس میں انہوں نے جناب توہین کی اہل تشیعہ جس کو مولا علی کہتے ہیں اس کی توہین کی اور انہوں نے محمد کی بیٹی کے مطلق بات کی جہیز کے مطلق کے اس کے باس یہ خریدنے کے پیسے نہیں ہے یہ اوقات نہیں مطلب وہ اہل تشیعہ کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دانستہ طور پہ غیر دانستہ طور پہ تو وہ جو کر رہے تھے اپنی بیان کر رہے تھے تو وہ دانستہ طور پہ تھا تو انہوں نے جناب اہل تشیعہ کے جو مسلمان ہیں وہ بھی ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے علی ابن ابی طالب ان کی وہ انہوں نے شدید گستاخی کی اور اس کے بعد کیا ہوا پورے پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ سیٹ تھا کہ یہ جو مفتی تارک مسود ہے اریسٹ پاکستان کے اندر ٹاپ ٹرینڈنگ پہ تھا ٹویٹر کے اوپر تو جناب ہوتا یوں ہے کہ پھر خیرپور سندھ کے اندر یہ جو ایم ڈبلیو ایم ہے یہ ایم ڈبلیو ایم ہے جناب شیعہ علمہ جو کانسل ہے مجلس وعدت المسلمین ان کی طرف سے اور یہ جو ہے ٹی این ایف جے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کی طرف سے سندھ کے اندر ایک جناب احتجاجات کا سلسلہ جاری ہو گیا اور انہوں نے جناب یہ کہا کہ یہ جو مفتی تارک مسود ہے یہ گستاخِ علی ہے گستاخِ اہلِ بیت ہے اس نے جناب توہین کیا اور اس کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے اور اس کو حکومت پاکستان فیل فور گرفتار کر کے جو دستور پاکستان کے مطابق قرار واقعہ سزا ہے وہ سزا اس کو دیں جناب اس کے بعد مفتی صاحب کی یوٹیوب کے اوپر اور یہ ٹویٹر کے اوپر دوڑے لگ گئیں جناب بیانات آنا شروع ہو گئے اب آپ یہ سوچیں کہ یہ لوگ جب اپنے یہ پیروکاروں کو یہ جو زومبیز ہیں جب ان کو یہ جناب یہ بیانات فرمارے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کسے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں اس وقت انہوں نے کبھی معافی کا درس نہیں دیا اس وقت انہوں نے اپنے یہ جو ان کے ماننے والے ان کو یہ نہیں کبھی کہا کہ تحمل اور آجزی کا مزارہ کیا کرو جب آپ کسی کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگاتے ہو خیر اس کے اوپر جو اس نے بات کی وہ دستور پاکستان اور اہل تشیعہ کے مسلک کے مطابق وہ تو سنگین گستاخی ہے اور دستور پاکستان میں اس کی سزا بھی موجود ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے اوپر توہین لگائیں یا توہین مذہب اسلام کے مطابق اس کے اوپر ایف آئی آر درج کر کے اس کو گرفتار کریں یا جلوں کے اندر پھینکیں تو میں یہی کہوں گا یہ جو آگ آپ نے پورے پاکستان کے گلی محلوں کوچوں کے اندر میرے شہر کے اندر جو آگ آپ نے لگائی آج وہ آگ آپ کے گھر تلق خود پہنچ گئی ہے آپ دورا سا یہ سوچئے کہ جب آپ کسی کے اوپر توہین کا جھوٹا الزام لگاتے ہیں توہین رسالت کا توہین مذہب کا توہین صحابہ کا توہین اہل بیعت کا تو اس وقت اس شخص کے اوپر کیا خوف تاری ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں پاکستان کے اندر پاکستان اپنے گھر سے باہر جاؤں گا تو مجھے کوئی بھی میرے اوپر یہ انگلی اٹھا کر مجھے قتل کر دے گا کہ میں گستاخر رسول ہوں میں نے مذہب کی توہین کر دی تو آج آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے جب کسی پر آپ جھوٹے الزام لگاتے ہیں آج آپ خود آکے معافی مانگ لیتے ہیں آسانی سے اور آپ کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کو تو یہ جو ایک دوہرہ میار پاکستان کے اندر اپنایا جاتا ہے معافی والا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا تارک جمیل کے اوپر گستاخی کا الزام لگا اس کی معافی ہو گئی جنید جمشید پہ لگا اس کے اوپر حملہ بھی کیا گیا اس کی بھی معافی ہو گی بعد میں اور اسی طرح یہ جو پاکستان کے اندر جتنی ایکٹریسز ہیں جیسے میرا ہے اس کے اوپر لگا پھر ریشم کے اوپر لگا پھر وہ وینہ ملک کے اوپر لگا ان سب کو تو آپ معاف کر دیتے ہیں اور پاکستانی مسیح جو گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جو آپ کی نزدیک معاملات ہیں وہ دنستہ طور پر غیر دنستہ طور پر انہوں نے کبھی بھی آپ کے جو آپ کا مذہب ہے جو آپ کے مطابق مذہب ہے اس کی انہوں نے کبھی کوئی ایسا الفاظ سوچا بھی نہیں کہ وہ کریں کیونکہ ان کو یہ علم ہے کہ اگر وہ کچھ بھی چیز آپ کے خلاف بولیں گے جس کی آپ کی دل ازاری ہو جس سے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو علم ہے اگر وہ ایسا کریں گے تو آپ نہ تو ثبوت مانگیں گے نہ دلیل چاہیں گے آپ اسی وقت اپنی دالت لگا لیں گے اور اس شخص کو آپ قتل کر دیں گے ابھی آپ جناب مفتی طارف صاحب جو ہیں مصور صاحب وہ مثالے دے رہے ہیں اس کی پریانتھا کمارہ صاحب کی جن کو آپ نے موب لنچنگ کر کے قتل کر دیا اور یہ وہی قتل ہے جس کو پاکستان کے کئی مفتیان جو تھے وہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ جناب یہ جو ہوا ہے این اسلام کے مطابق ہے اور این شریعت کے مطابق ہے تو میں ان تمام پروٹیس جو ابھی پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں کہ ابھی تو ایک الشیخ پورا کے اندر ایک شخص ہیں وہ اہل تشیعہ مسلک سے ان کا تعلق ہے انہوں نے جناب شیخ پورا کے اندر یہ مفتی طارق مسعود کے اوپر ایک درخواست بھی جمع کروا دیا تھانے کے اندر اور ابھی انہوں نے باعث ہے باعث کی پٹیشن بھی دائر کر دیا ہے تاکہ ان کو پروٹ آرڈر کر سکیں ان کی پٹیشن کے اوپر کیونکہ انہوں نے تمام جو ایویڈنس ہیں اعلیٰ عدالتوں کو جمع کروائیں اب اعلیٰ عدالتوں کا کام ہے اگر تو قانون اتنا فعل ہے تو آپ پھر اس کے اوپر پورا ایکشن کریں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی قانون کی آپ پاسداری کرتے ہیں پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا بلکہ سوری ابھی جب جنوری سٹارٹ ہوا تو تھرڈ جنوری سے اہل تشیعہ کے اوپر ایک اف آئی آرز کا سلسلہ جو ایک مسلسل جاری ہے جب سے عمران خان کا وہ بیان ہایا اس سے پہلے بھی ایک بہت طویل لمبی ایک تاریخ سیاہ تاریخ ہے کہ اہل تشیعہ کے اوپر آپ جو مذہب کے نام کے اوپر مسلک کے اوپر آپ وہ جو ظلم دھا رہے ہیں تو جو ہی تین جنوری سن بیس بائیس کا آغاز ہوتا ہے پہلی اف آئی آر درج ہوتی ہے اور سیکڑوں اف آئی آر ابھی تک درج اہل تشیعہ کے اوپر ہو چکی ہیں پچھلے سال سن بیس بائیس اکیس کے اندر دیکھیں تو اگر میں غلط نہ ہوں تو ڈجٹ جو تھا وہ دو چار ہنسوں کو چھو رہا ہے تو وہ ابھی جو تھاوزن پلس جا چکے ہیں تو ذرا آپ اس بات کو بھی سوچیں جو آپ وٹس اپ کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب فلان شخص نے وٹس اپ کے اوپر توہین کر دی فیس بک کے اوپر اہلِ بیعت کی توہین کر دی صحابہ کی توہین کر دی تو آپ ان کے لئے بھی معافی کا درس لے کے آئیں آپ آئے آپ نے آسانی سے معافی مانگی اب آپ ڈر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی بھی سر پھرا اٹھے گا اور مجھے قتل کر دے گا تو مفتی صاحب یہ وہی رویے ہیں جو آپ نے ان مسلمانوں کو سکھائے ہیں مذہب کے نام کے اوپر اگر آپ نے معافی کا درس دیا ہوتا تو آج آپ کو اس طرح سے گڑ گڑانے کی ضرورت نہ پڑتی آپ معافی کا درس دیتے ہیں اپنے فالورز کو کہ معاف کریں خدا عنی یسیم سی نے یہی کہا کہ معاف کرو تاکہ تمہیں بھی معاف کیا جائے تو میں آپ کو یہی کہوں گا آپ کو معافی کا درس دینا چاہیے تھا تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب مفتی طارق مسعود صاحب جو اس وقت خوف میں مبتلا ہیں جو ڈر رہے ہیں تو کوئی بھی سر پھرا اٹھے گا اور مفتی طارق مسعود کو مذہب کے نام پر اہلِ بیعت کی توہین کے نام پر کوئی قتل کر دے گا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کوئی بھی ایسا ایکشن نہ لیجئے گا بلکہ ان کو معاف کریں اور معافی کا درس دیں اور یہ پورا پاکستان اس وقت مذہب کی آگ میں توہین کی آگ میں نفرت کی آگ میں جل رہا ہے خدا ودہ آپ سب کو محفوظ رکھیں اور ان کو ان وحشی درندوں سے ان زومبیز سے جو مذہب کے نام پر پاگل دیوانے ہو جاتے ہیں جو اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں ان سے محفوظ رہیں God bless you all سوچنے 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 کاروں سے دیوانے ہاتے ہیں جو اپنے سوچنے دیوانے کا مصور لکہ سوچنے langتی ہے acuerdo